موسیقی 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 لہور میں جھنڈا فیرانے کی بات کرتے ہیں لیکن اگر وہ اتنے ہی طاقتور ہے تو پھر یہاں ہندوستان میں پندرہ پندرہ کمانڈوں لے کر کیوں گھومتے ہیں جاوید کے زہر بجے بولو کا اصل صلحہ یہ نہیں رہا انہوں نے کہا کہ اگر لاہور اور پاکستان ہندوستان میں شامل ہو جائے تو مزا جائے کیونکہ پچیس تیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں اور بیس کروڑ پاکستان میں دونوں ایک ہو جائیں گے تو ان کی عبادی پچاس کروڑ کے آس پاس ہو جائے گی رالوز پتیاشی نے کہا کہ آج اگر مسلمان کو کسی چیز کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو اس بات کا ہے کہ پاکستان بن گیا ورنہ آج یہاں کے ڈی ایم کمیشنر ارس پی سب مسلم ہوتے ہیں اگر پاکستان نہیں منتا تو آج ہم بھی یہاں پہ ڈی ایم ہوتے یہاں پہ کمیشنر ہوتے یہاں پہ کلٹر ہوتے یہاں پہ ایس پی ہوتے کیونکہ ہمارے جو کرین تھی وہ پاکستان چلی اب یہ بلتا ہے پاکستان سے تھی ہم نے تھی کیوں بلتا ہے ہر چوتھات میں ہمارا کسی ایرے گا پاکستان میں بیٹھ ہوئے کسی کا چاہتے ہیں جاوید نے نہ کیول زہر بجھے بول بول کر دھرم کے نام پر اکسانے کی کوشش کی بلکہ کھلیاں ووٹ بھی مانگا اچار سہندہ کی دھجیاں اڑائی گئیں سپریم کورٹ کے آدیشوں کو ٹھینگا دکھایا گیا لیکن اس سے پورے ماملے پر اسثانی پرشاشن کی چپ پہ حیران کرنے والی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کی کیا پرشاشن اور چناؤ آیوگ کے بل ایف آی آر درج کر شاند بیٹھ جائیں گے یا پھر ان کے خلاف کوئی سخت کاروائی بھی کی جائے گی کیونکہ یہ سوال دیش کا ہے یہ سوال چناؤ کا نہیں سوال جہاں پھر دڑا جہاں موسیقی 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 اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ چناوی ماحول ہے اور چناوی ماحول میں نیتاؤں کی جو بدجبانی ہو لگاتار سامنے آ رہی ہے بیجیو پی کے نیتا ہندوواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں سمجھ آدھی پارٹی کے نیتا کیسے اور چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں اگر آر ایل ڈی کی بات کریں تو آر ایل ڈی کے بھی ایک ایسے مہان نیتا سامنے آئے ہیں جو پاکستان کے گنگان گا رہے ہیں سوال بڑا ہے کہ اگر آپ ووٹ کی خاطر آپ کہاں تک جا سکتے ہیں جو راز نیتا ہے جو تمام راز نیتک دل کے پرتیاشی ہیں اور ووٹ کی خاطروں جنتا کو کس حد تک باٹھ سکتے ہیں یعنی تمام مدوبر چرچہ کریں گے سیدھا سوال میں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیجیو پی سے ڈاکٹر سباز شرمہ جی ہیں آر ایل ڈی سے عبیشیک چودی صاحب ہیں سمجھ آدھی پارٹی سے وسیعن ساری صاحب ہیں تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواگ ہے تھا سمجھ آدھوڑے کے سٹوڈیو میں سب سے پہلے بیجیو پی کے بارے جاؤں گو سباز جی چناو کا وقت ہے دنگے کے آروپیوں کو ٹکٹ دے دی گئے اور اس کے بعد ان سب کی بدجوانی سامنے آ رہی ہے کیا مطلب ہے اس سب کا آپ لوگ کیوں بات کے راز نیت کرنا چاہتے ہیں دیکھئے میں دنگے کے آروپی آپ نے ایک شبد استعمال کیا مجھے اس پر اعتراج ہے اور مجھے اعتراج اس لیے ہے کہ اپنی بہن اور بیٹی کی عجت بچانا یا ان کے لیے اگر ان پر کوئی حملہ کرتا ہے یہ گھٹنا میں جانا پڑے گا کہ گھٹنا کس طرح سے ہوئی دنگا کیوں ہوا دنگا کس نے کرایا دنگا جس میں وہ آروپی ہیں آروپی ہیں آپ نے کہا کہ نا ابھی کوئلٹ نے آیا اپرادی سابط ہے میں نے نہیں آجاتے بھی مان لیا میں انہوں نے اپنی بہن اور بیٹی کی عجت کے لیے جو بھی کچھ ان پر آر اپ لگائے گے اس کے لیے ہے میں تو نہیں سباز جی چلیے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ انہوں نے اپنی بہن اور بیٹی کی عجت کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا انہیں کرنا تھا اور کرنا پڑا نیتک تا یہی کہتی ہے کرنا پڑے گا بھی لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کیا دیش کا کانون اتنا لچار ہے کہ لوگوں کو کانون تو بھروسہ نہیں ہے انہیں اپنے ہاتھ میں کانون لینا پڑ رہا ہے جس طریقے کی زکر آپ نے بھی کیا نہیں دیش کا کانون لچر ہے اس گھٹنا میں جس گھٹنا کو میں بار بار دھونا نہ نیچاہتا اس گھٹنا میں آروپی ہتیا آروپی پکڑے گئے پکڑے گئے اور انہیں پولیس تھانے میں لے گئی اس سمیے کے جلادیکاری اس سمیے کی ورسٹ پولیس ادیکشک شریفتی منجل سینی موقع پر پہنچ گئی اپرادی پکڑ لیے گئے خون سے سنے کپڑے پکڑ لیے گئے اس کے بعد کوئی فون لکنوں سے آیا اور وہ چھوڑ دیئے گئے اور ڈی ایم اور سس پی کا ترنت تبادلہ کر دیا گیا آخر یہ کیا ہے چلی اگر کانون لچر نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا چلی سبھار جی آپ کے پاس پھر لوٹوں گا میں اب آر ایل ڈی کے پاس جاؤں ہوں ابھی شیخ شاہب دھرم اور جاتی میں بات کر ابھی کچھ دن پہلے کی بات کروں میں ہے تو آر ایل ڈی کہتی ہے کہ ہم جاتوں کے پرودھا ہے ہم جاتوں کی بات کرتے ہیں جاتوں کے ہیتوں کی بات کرتے ہیں آپ نے بتائیے جاتوں کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو نہیں؟ ایل ڈی سرب تعم پہلے کی ہوں båہ simاتیں اور یہ ہمارے ریل نیتا 14 اجیدジャives جو اور جیل jin ڈی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جاتی دہ کیوں نے کہہ أناونے کی ساماج کی بات کرتے ہیں وہ سور ساماج کی بات کرتے ہیں ا مرحول ہم دوسو دو سو باون desenvolv Iv gekochika چکو blev اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ evolved جاتی کی ڈیٹ ہم نے کو Есть سور سر سوماج کے راستہ لوگ تک بارٹی ہے ہمارے چار راستہ محسوسیوں سرم سماج کے ہیں اور ہرارلیٹی کسان کی بات کرتی ہے وکاس کی بات کرتی ہے اور جیسا کہ آپ نے پہلے پہلے مدعہ اٹھایا کہ سامردہ اکتہ یا اس پردیش کو دنگے کیوں بھگیلہ بھارتی جنتہ پارٹی اور سماجبادی پارٹی یہ دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہے دو یار بارہ میں پون محمد کی سکار سماجبادی پارٹی کی بنی دو یار تیرہ میں محمد کی سکار سماجبادی پارٹی پہ تھی اور پورے بھارت میں چناؤں ہونے ہیں لوگ سما کا چناؤں نہ ہوتے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جن پہ مقدمہ درج ہے چاہے وہ میڈر جن پتے چل کر یہاں آئے ہوں چاہے وہ کینانا سے چل کر یہاں آئے ہوں جو چاہے بزنورتے چل کر وہ لوگ آئے ہوں اگر یہ لوگ سما کے چناؤں نہ ہوتے تو یہ بھاری لوگ ہمارے جن پت میں نہ آتے اور یہ محمد کی جن پت یہ خراب دشاں بھارتی جنتہ پارٹی اور سماجبادی پارٹی ہے اس نے ہمارا جن پت ہی نہیں اس پیچھے دکل لے گا آپ کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں ابھیشیق چودری جی حالانکہ اس بات کا بھی ذکر نہیں ہونا تھا لیکن اب ذکر ہوا ہے تو جواب بھی آپ دیجئے آروپ ہے کہ سماجبادی پارٹی بھی تشتری کرن کی رازنیتی کرتی ہے ایک سمپردائی ویشیش کو لوبھانے کے لیے اس کا ذکر ملائم سنگھ آدھو بھی کر چکے ہیں دیکھیں آروپ لگانا تو بہت آسان سا طریقہ ہو گیا ملائم سنگھ آدھو نے خود کہا تھا ابھی آپ کو یاد ہوگا بسین ساری صاحب کچھ دن پہلے کی بات ہے جب اکھلیش آدھو اور انمن چول رہی تھے اس کو آدھو ملائم سنگھ آدھو نے صاف طور پر کہا تھا کہ اکھلیش آدھو مسلمانوں کے خلاف ہے اور میں مسلمانوں کے لئے آخری تک لڑوں گا یہ کیا تھا ایک راشتری دیکھیں جہاں تک آروپوں کی بات ہے آروپ لگانا بہت آسان بات ہے میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کانون ویوستہ بہت لچر ہے دوہزار تیرہ کے دنگوں سے پہلے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی اور کیوں نہیں کانون ویوستہ کو یا اس میں کانون میں سنشدھن کیوں نہیں کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ دوسرے جہاں تک آروپوں کی بات ہے تو اس بات کا اگر کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کانون کو اپنے ہاتھ میں رہ کے لے کر من چاہا جیجمنٹ موقع پر دیا جائے جہاں تک ان آروپیوں کی بات ہے کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایسے کیریکٹر ہیں ایسے ابھینتہ ہیں کہ وہ ایک دم بھی پورٹ کر کے اس جگہ پر پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں گھٹنا ہوتی ہے اور پرائجت گھٹنا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کریکٹر کو نبھانے کا کام کرتے ہیں تاکہ سماج کو باٹنے کا کام کرتے ہیں اور دوہزار تیرہ کے بعد جو سرکار بنی بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ پرائجت اس گھٹنا سے جوڑتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ جو گھٹنا گھٹیت ہوئی وہ پرائجت تھی اسی کا اللہ بھارتی جنتہ نے پارٹی لیا سماج جی آپ کے پاس آنگا ایک مٹ سماج صاحب آپ نے کہا کہ ٹھیک نہیں تھا کانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جب کانون اپنا ڈھنگ سے کام نہیں کرے گا سرکار کے پیچھے سے دواب آئے گا آروپیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اپرادھیوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو ایک آم ابھی کیا کرے گا دیکھیں ہمارے اس کے نیچے کا کام ہے اور کوئی ایسا نیا پالکہ گیا یا کانون کے اوپر اٹھ کر کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے سکتی نہیں دینی چاہیے لیکن نیتاؤں کو اجازت ہے کہ وہ کانون میں انٹرفیر کریں کسی بھی اپرادھی کو چھوڑوائیں کسی بھی کسی کو بھی بے گناہوں کو جیل کے اندر ڈالوا دیں دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے دیکھیں جہاں تک راجنیتی میں اپرادھی کرنک ہوا ہے یہ اس کے ریزلٹس ہیں چلے سبارس جی آپ کے پاس آ رہا ہوں سبارس جی آپ جب پہلے جواب دیجئے آپ جو وسی صاحب بولتے تو اس کا جواب آپ دینا چاہتے ہیں وسی صاحب کے پاس تو کوئی اتر ہی نہیں تھا سپا سماجوادی پارٹی کے پاس کوئی اتر ہی نہیں ہے سرکار ان کی ہے ایک کیابنٹ منسٹر ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں بڑے طاقتور اس میں ہے آدم مکہ منتری ٹائپ ہی رہے ہیں اور نام اگر لینا بھی پڑے تو میں آج ان خان صاحب کا نام لے سکتا ہوں اب بھائی جب موقع پر مرڈر ہوا میں پھر اسی بات پر میں پھر دہرانا چاہتا ہوں آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ مرڈر ہوا اپرادی پکڑے گئے اپرادی تھانے میں لے جائے گئے اپرادی جب پکڑے گئے ڈی اے میں سے سپی نے ہتھیار برامت کر لیا آسلا برامت کر لیا کپڑے برامت کر لیے آخر پھر کس کا فون ہے میں آج بھی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں اس بات کے دو سال بعد نہیں 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 میرا کہنا یہ ہے کہ پھر ان کی سرکار سماج وادی پارٹی کی سرکار مجھے بڑا کرسٹ اس بات کا ہے ان اڈسٹ ورشوں میں کے اندر میں سرکار اس سمیں کانگریس کی تھی اتر پردیش کے اندر سرکار ان کی سماج وادی پارٹی کی تھی آروف ہم پر آروف ہم پر لگاتے ہیں کہ دنگا ارے بھئی دنگا آپ نے کرایا آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے تھوڑا سا کے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کے بڑھتے ہیں دنگے پھر اتر پردیش میں ہوئے ہیں اور وہ بڑھے ہیں تین سو چار سو چار سو چار سو چار سو سے ہے اس کے بعد لگاتا ہے بڑھے ہوں یہ سماج وادی پارٹی دانی مجھے اگر کو نہ دیکھے یہ بڑھے اتر پردیش کی میں بھی وہی کہنا چاہ رہا ہوں جہاں تک میں بتاؤں آزم خان صاحب کی بات آزم خان کی بات جو ڈاک صاحب نے کہی ہے کہیں کوئی آروپی نہیں ہے چلی آروپی کوئی نہیں ہے اور 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 صاحب، اور ان کو اس سے ہے ہم ا اور اس سے horse Estions ہم تو ابھی بھی اس دیش کے سریائے میں بھروسطہ کرتے ہیں موسیقی 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 جاوید راہو صاحب وہ تو پاکستان کے گنگان کر رہے ہیں شرم نہیں آتی ہے بتاؤ پاکستان کے گنگان کر کے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں دیکھئے میں نے جاوید راہو جی کی ریکارڈک سنی ہے کل میں نے اس کے شام کو مغائی ہمارے ہمارے راستے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ پوری میڈیا نے تو پوری کر کے نہیں لکھایا وہ تلہ کر کے دکھا تلہ کر رہے تھے کہ بھارت وہ پاکستان میں اگر ایسا ہو جائے گا اس کا بات کا بردن کٹ دیا گیا آپ پورا بردن دیکھیں وہ بھارت کی بڑائی کر رہے تھے بھائی صاحب بھارت اور پاکستان کی تلہ کا مطلب کیا ہے ہوتر پردیش کا چھناب ہے اور آپ بھارت اور پاکستان کی تلہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آگے بھارت کمزور ہے نہیں ایسے پردیشیو کو آپ اتا رہے مدھا انہوں نے اپنی پارٹی کے امیلے کا میاں تو دیکھا نہیں نہ سنا اس پہ تو اپنی اپنی چپڑے سے بستے رہے ہیں میرے پرتیاشی بھی وہاں اپس چلیت ہے یہ دربھاگے ہی تو ہے جب میری کلتی ہے تب مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن جب دوسرے کی کلتی ہے تو میں ضرور دیکھ رہا ہوں لیکن ابشک جی آپ سے سوال سیدھا آپ یہ بتائیے کیا پاکستان اور ہندوستان کا ذکر یا طاقت کا ذکر اتر پردیش کے چناؤں میں ہونا ضروری تھا ایک آپ کا پرتیاشی جا رہا ہے ایک وشیر سمپردائے کے بیچ میں بیٹھ کر اور وشیر طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور تو اور بھی باتیں کی جا رہی ہیں آپ پہلے اس بات کا جواب دیجئے یہ کیا ہے اس بات کا مطلب یہ پاکستان کا تلنا کوئی مطلب نہیں بیٹھ تھا جو بھی کی گئی ہے وہ غلط کیا گیا ہے ہمارے راستے کاریلے سے انہیں نوٹیس بھی بھیجا گیا اس بات کے لیے انہیں صفائی بھی مانی دیئے ہمارے راستے نیتا کسی بھی نہ ہم کبھی سامپردائیتہ کی بات کرتے ہیں اور نہ ہم توڑنے کی بات کرتے ہیں آپ کو سر بھی دیتے کہ 2013 کے دنگے کے بعد جو بھی پورا نقصان ہوا وہ صرف راستے لوگ دل کو ہوا ہم پورے دنگے میں ہم جوڑنے کی بات کرتے رہے ہم کبھی سامنے نہیں آئے آج بھی سوچل میڈیا کے بعد ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں تھے ہم اپنے لوگوں کو سمجھا رہے تھے ہم ہندو اس لیمے جا رہے تھے پر ہم نے کبھی توڑنے کی بات نہیں ہو سمسوڑا نقصان آپ کے پردیاسی توڑ رہے ہیں اب عشق جی آپ کے پردیاسی توڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے لہور میں گھنڈا پہلانی کی بات کرتے ہو لیکن ہندوستان میں پندرابندر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس پر کارن بتاؤ ہماری راستے کارنے سے جاری ہو چکا ہے اب کلنکا ہوا ہے کلنکا بیان جو سچا ہی دیکھ رہی ہے آپ کو بھی جانتا رہی ہے سب چیزیں کلیر نہیں دکھاتا کچھ چیزیں توڑ بڑوں کی لگاتا ہے لیکن جو سچ ہے ہم وہ تو دکھائیں گے ہم منا نہیں کر رہے ہیں ہم جانت کر رہے ہیں ہم جانت کر رہے ہیں مطلب ہی رلڈی بی ہم جانت کر رہے ہیں اب ایک دم کسی کو ڈن رہنے کی برستہ کہیں نہیں ہے چلیے 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 کوئی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی بیانوں پر جانچ ہوگی بس یہ انسانی صاحب آپ بھی بتائیے پاکستان کا ذکر اتر پردیش کے چناؤں میں کیا مطلب ہے میں ایک بات ضرور اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان ہمیشہ سے زندہ باد رہا ہے زندہ باد ہمیشہ رہے گا دوسری بات جہاں تک تلنا کی بات ہے کہ ہندوستان سے کسی بھی دیش کی تلنا کرنا بڑی درباگی کی بات ہے ہمارے لیے ہندوستان کا سمیدھان اور ہندوستان سرو پری ہے دوسری بات بلکل نہیں یہ بلکل نہیں آنا چاہیے دوسری بات ہم لوگ اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے جانا چاہے ڈاکٹر سبحج جی نے جو دوہزار تیرہ سے جو شروعات اپنے اس کے بعد سے کہی وہ شاید اب چناؤی سیزن ہے اور دوہزار تیرہ کے دنگوں کو لگ بھگ چار سال ہو چکے ہیں اس کا یہ پھل پا چکے ہیں سرکار بنا چکے ہیں اس دنگے پر اس کے بعد آج پھر وہ ہی بیج بھونے کا کام کر رہا ہے وصی صاحب وصی صاحب موڈی جی نے بجرات میں کام کیا ہے اور بجرات پر اگر رہا ہے دنیا کے اندر پرستک کیا ہے بارہ سال کے کاریتان کے بعد اور اس لیے بکاس کے راستے پر چڑھ کر ہم آئے ہیں موڈی جیسا دوسرا نیتا نہیں ہے آج آج سارا ویشو جہاں ان کے نترت کو سویکار کر رہا ہے لیکن یہ بتائیے بیوازت بولوں پر بیان دیتے ہیں یوں گیا اتنات بیان دیتے ہیں سریشترانہ بیوازت بیان دے رہے ہیں سنجیو باریان بیان دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے لیے تو بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ اس کو میں نے بھی دیکھا نہیں ہے ابھی مجھے پڑھا نہیں ہے سما چار پتروں کے مادیم سے مجھے پتا چلا ہے تو اس پرسٹ کو جواب کوئی نہیں دیتا بھارت پکے نیتاؤں سے بھارت سریشترانہ بیان دی نے ایک پارٹی کے راستر جکس کے لیے کہا کہ ان کا مر جانا ہو چی تھے اس سے پہلے اس سے پہلے میں اپنی بات پوری کروں اس سے پہلے انہوں نے ایک کسان کو کہا اب سے چھوئے نہیں پہلے امروہ میں کہ جا کے جاؤ آتمتے کر دو یہ ان کے کنڈرے منتری کا بیانے جا کے جاؤ آتمتے کر دیجے اس دیش کے پڑھان منتری جی ہمارے جو پراشیر ہے لال کے لیے پراشیر سے جو اپنا بھاشن دیتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم نے گننے کا سکتانے پرسٹ بھکتان گرا دیا جو بلکل نہا ہے جھوٹ تھا ابھیشتر جی ابھیشتر جی ایسے پورے ماملوں میں کئی ماملوں میں گلتیاں نکل کر سامنے آئی ہیں اکثر ہوا یہ ہے کہ جو آکڑے پیش کر دیئے گئے وہ آکڑے تھے ہی نہیں واقعی میں اب جو جنہوں نے پہنچائے وہ گلت تھے انکوائری چل رہے اس پورے ماملے پر چلئے سیدھا سوال میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخرکار دھارم اور جاتی کی رازنیت اس دیش پر کب تک ہوگی کب تک آپ ہندو اور مسلمان کو بانٹ کر اور لوگوں کو جاتیوں میں بانٹ کر اپنی رازنیتی کریں گے کب تک آپ یوں ہی ستہ کے شکر تک پہنچنے کے خواب دیکھتے رہیں گے اور یوں ہی لوگوں کو بانٹ کر آپ اپنی رازنیتی کرتے رہیں گے یعنی تمام مددوں پر آج اسیدھا سوال میں بات ہو رہی ہے ایک چھوٹے سوپیک کا وقت